اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کی زود کیوں پیش آئی گیا آپ کو صرف ایک رات میں اپنا سلیمس کیوں اتیار کرنا پڑ رہا ہے آپ ایک سٹوڈنٹ ہے آپ کو پورا سال دیا گیا اس کام کے لیے لیکن آپ نے کیوں اپنا ٹائم بیسٹ کیا چلے خیر اب ہو گیا ڈان تو بعدوں میں پلائی جا سکتی ہے آپ تو ڈاننے کا بھی ٹائم نہیں ہے ڈیٹ کام کی بات پر آتے ہیں اب اگر آپ کے پاس 24 آورز جہتے ہیں اور کل آپ کا پیپر ہے اور ابھی کمپلیٹ کرنے کو بہت ایس لیمس ہے تو بچوں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا اب بھی آپ 90% مارکس حاصل کر سکتے ہیں سب سے پلے تو اپنے دماغ سے یہ بات نکال دے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا بچوں آپ ابھی بھی کر سکتے ہو لیکن اس کے لیے جو سب سے ایفورنٹ چیز ہے وہ ہے ڈیڈیکیشن ڈیڈیکیشن کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا اس اس لیے میں دوں گی میں آپ کو کچھ ٹپ سینٹرکس جس کے تھو آپ 90% مارکس گین کر سکتے ہو با سٹیڈنگ ان 24 آورز سیٹ سٹیڈرڈ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ اپنا سٹیڈر سٹیڈ کر لو میانز کہ میرے 90% تو لینے ہی ہے انشاءاللہ اور اپنا کونفیڈنس بلڈ اپ کرو اور سوچنا ہی ہے I can do it I will do it جتنا ٹائم ہے آپ کے پاس آپ اس کو کوالٹ ٹائم میں یوز کریں بچو اب اپنے سٹیڈر سٹیڈ کر لو کہ یار اگر کم مارکس آئے تو بڑے تانے پڑھیں گے گھر والوں سے بہن بھائی مزاک اڑھائیں گے رشدار فون کر کر کہ پوچھیں گے کہ کتنے مارکس آئے ہیں یہ سب باتیں سوچو گی نا تو خود با خود جوش پیدا ہوگا اور کونفیڈنس بڑھے گا اب آپ کا دماغ آپ کے لئے ورک کرنے کے لئے ہنڈر پرچنٹ تیار ہے تمام چپٹرز چھوٹکی میں یاد ہو جائیں گے دوفان سے مرد دھرو اور آگے بڑھو اب آپ نے جلدے دی کچھ سٹیپس کو فولو کرنا ہے سب سے پہلے آتا ہے gather their resources سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے سارے resources جو کہ سلیبس کے بارے میں ہیں ان کو اخٹا کر لینا ہے means کہ جتنے بیٹ نوٹس آپ کی ٹیجرز نے آپ کو پروائیڈ کیے ہیں آپ کی بکس آپ کی گائیڈز ان سب کو آپ نے ایک جگہ اپنے ٹیبل کے پاس رکھ لینا ہے peaceful area دوسری اہم بات ہے اپنے کمرے کو destruction free بنانا بہت زوری ہے علاق کمرہ نہیں ہے تو آپ کسی ایسے کونے خدرے میں چلے جائیں جہاں پر گھر والے جو ہیں وہ تھوڑا سا کم آتے ہیں جہاں پر آپ کا introduction جو ہے آپ کی فیملی کے ساتھ بہت کم ہوتا ہے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں کسی کو ڈسکرپ کرنے کی جدت نہ دے ذہن آپ کا تیار ہے پڑھائی کا محول بھی بہتر ہے اب نیکس ٹیپ کی طرف آج ہے جو مین اور اہم سٹیپ ہے سب سے پہلے ہی دیکھنا اور سوچنا ہے everything is not important یعنی follow کرنا ہے 20 to 80% formula میں نے آپ کو پہلے بھی 80 to 80 formula کے بارے میں بتایا ہوا ہے لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں دوبارہ بتا جاتی ہوں 80% marks 20% سیبس سے آ جاتے ہیں آپ نے اب اس 20% سیبس کو find out کرنا ہے تقریباً ہر پیپر میں ایسا ہی ہوتا ہے یہ 20% marks کہاں سے ملیں گے بچوں اس کے لئے آپ نے دیکھتے ہیں اپنے past papers most repeated questions اور آنے والے guess paper جو کہ آپ کو ہر جگہ سے مل جائیں گے market پہ بھی مل جائیں گے اور youtube ویڈیوز کے اوپر بھی مل جائیں گے آپ نے اب دیکھتے ہیں ان questions کو جو کہ بہت بار repeat ہوئے ہیں اور آپ نے ان questions کو mark کر لینا ہے اپنے book پر یا پھر آپ separate سے ایک register کے اوپر بھی لکھ سکتے ہو آپ یہ سوالات اپنے teacher سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ class test میں جو teacher نے پورے سال لیتے رہے ہیں وہ بھی important ہوتے ہیں آپ نے صرف انہی سوالات کو focus کرنا ہے ویڈیوز اب آپ کو لننے کے دوران کسی کی ضرورت پڑے گی کوئی سوال کوئی formula جس کی سمجھنا آ رہی ہوگی تب آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کے لیے میں آپ کو recommend کروں گی youtube ویڈیوز اور اس کے لیے بہت ضروری بات دچو یہ کہ آپ نے 3-3 گھنٹے کی ویڈیوز ہرگز نہیں دیکھنی اس کے لیے آپ نے one short ویڈیوز دیکھنی ہے اس کا procedure کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا specific topic لکھنا ہے اور 60 seconds short clip ویڈیوز پہ آ رہا ہوتا ہے آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے تاکہ چھوٹے time کے اندر تھوڑے time کے اندر آپ کو آپ کے concepts جو ہیں وہ clear ہو جائیں اور آپ کو چیزوں کی سمجھ آ جائیں ان ویڈیوز کے دینے سے آپ کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی آپ main points اپنی note look پہ لکھتے چاہیں ہاتھ سے لکھیں گے تو کیا ہوگا چیزیں یاد رہیں گی اور آپ کو جلدی بھولیں گی بھی نہیں پی پی ٹیز آپ اس کے لئے پی پی ٹیز سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب اب سوچ رہے ہوں گے میں ہم یہ پی پی ٹیز کی بارے میں کیا ذکر کر رہی ہیں پی پی ٹیز بچو بیسیکلی power point presentation ہوتی ہے یہ ایک ایسا software ہے جہاں پر information کو sum up کر کے provide کے جاتا ہے آپ google پہ جائیں آپ نے topic type کریں اس میں topic کو summarize کیا ہوگا 10 to 12 pages کے topic کو 3 to 4 pages میں بہت اچھے تحقیقے سمجھا دے جاتا ہے with relevant examples keywords points اور pictures کے ساتھ fillo app اس سلسلے میں سب سے جو اہم app ہے وہ fillo app بھی ہے اس کے علاوہ کورا بھی ہے بہت سے ایسی apps جو ہیں وہ آپ کو play store کے اوپر یا پھر google کے اوپر مل جائیں گی اب ان apps کا مقصد کیا ہوتا ہے ان apps کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو ان questions میں اندر help کرنا ہے جن کے answer آپ کو جنرلی طور پر نہیں مل رہے ہیں آپ نے اپنے question کی یا تو picture لینی ہے یا پھر اپنے question کو لکھنا ہے اور specific website کے اوپر ڈال دیتے ہیں automatically یہ آپ کو کسی live teacher کے ساتھ connect کر دیں گے یا پھر ان کے پاس software update ہوتا ہے وہاں پر یہ آپ کا question جو ہوگا وہ دیں گے اور آپ کو answer مل جائے گا with good detail and explanation consistency with calm بچو آپ نے ان 24 hours میں دل لگا کر پڑنا ہے ان ساری چیزوں کو ignore کر دینا ہے جو آپ کی destruction کا باعث بنتی ہیں ان 24 hours میں آپ نے اپنے ہر رشتے کو ہر destruction کو اپنے سے دور کر دینا ہے آپ کا سارا focus آپ کا سارا دھیان آپ کی صرف پڑھائی پر رہن جائیے آپ نے 20% لیبس پر یہاں پر کسی نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے کنتے گھنٹے یا پورا سال پڑھا ہے بلکہ ریس تو پیپر پر اتارنے کی ہے کہ لکھا کیا ہے آپ ایکسسائز اچھے طریقے سے دیکھ لیں فورمل وغیرہ کو بھی جل جل دی کر لیں بات صرف quality کی ہے بہت سے بچے سارا دن کتابے لے کر بیٹھے رہتے ہیں لیکن کچھ یاد نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا دھیان ہی پڑھائی کی طرف نہیں ہوتا آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے تھوڑے ٹائم کو یوٹلائز کرنا ہے تاکہ آپ کے آسکے 100% آپ 90% گریر چوہے وہ سکیور کر سکو اٹھیں اور شروع کر دیں اپنا سلی بس آپ کر سکتے آپ کوئی ویڈیو دینا چاہتے ہو سرچ کرو یور فری اکیڈیمی لکھو اور آپ کو ویڈیو آسانی سے مل جائے بچو بات صرف ہمت کی ہے اٹھئیے اور باندھئے ہمت اور مجھے دیجئے اجازت کل ملتے ہیں ایک نئی ایکسائٹنگ اور اچھی ویڈیو کے